چھوڑ دنیا آجا میرے واسطے ہم کو گائل کر گیا تیرا ستم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم کچھ لوگ وعدہ وفا کرتے ہیں محمد علی ستپارہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے آئسلینڈ کے جان سنور اور چلی کے گوان پابلو مہر کے حمراہ کیٹو کو سردیوں میں سر کرنے کا ارادہ کیا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور کیٹو نے ستپارہ کو ساتھیوں سمیت ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا محمد علی ستپارہ کی موت کا اعلان بیٹے ساجد ستپارہ نے ایک پریس کانفرنس میں کیا ان کا کہنا تھا کہ والد پہاڑوں کے عاشق تھے کیٹو نے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا پینتالیس سالہ علی ستپارہ کو موسم سرمہ میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ناغا پربت سر کرنے کا احزاز حاصل ہے کوپ اہمائی میں اپنی مہارت کی وجہ سے انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل ہوئی پہاڑوں کا بیٹا غیر ملکی کوپ اہماؤں کا پچیس کلو سامان اٹھانے کے یومیاں تین ڈالرز لیتا تھا علی ستپارہ کا کہنا تھا کہ کوپ اہمائی ان کے خون میں شامل ہے وہ باقی ماندہ بلند چوٹیوں کو بھی جل سر کر لیں گے پیار پانچ گھنٹہ جو ہے ذہن نے کام نہیں کیا اس ٹائم میں اس طرح بھی حالات ہم نے دیکھے ہیں پھر بھی اسی کام سے خوش ہیں اور اس سے فلیک کو لے کے ان مونٹین کو پر جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ ہماری حوصلہ افضائی کرے اس طرح کی حوصلہ شکنی نہ کریں علی ستپارہ سمیت دونوں غیر ملکیوں کی لاشیں بوٹل نیک سے تین سو میٹر نیچے کھائی میں مل گئی ہیں علی ستپارہ تو برف میں دفن ہو گئے لیکن ان کی عظمت اور ہمت کی داستانیں کو پہمائی کی دنیا میں ہمیشہ سنائے جائیں گی